خوش آمدید آدھ آپ گھرڈ مومنگ آپ سب کو ہماری طرف سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستانیوز کا مومنگ شو اور حضر وعدہ آپ کا مزمان نشفہ گوہ راضر خدمت ہے پروگرام سلام جے کے لیے کر آج 31 آگست سن 2023 آگست مہینے کی آخری تاریخ ہے لیکن آج کے دن کچھ اہم ترین واقعات ہونے والے ہیں ڈلی میں کچھ سیاست ہے پاکستان کی کچھ سیاست ہے کچھ باتیں سپریم کورٹ سے ہیں اور کچھ باتیں جمہو کشمیر سے اس پروگرام میں ہم آپ کو پلپل کا اپ ڈیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر خبر سے باخبر آپ باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہماری رابطہ سائٹ فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹیگرام پر کو پر یوٹیوب پر اور ہماری آپٹیل ایپ سائٹ www.wilistar.in پر جہاں پر خبر تجزیہ تفسر آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے کمنٹس کرتے ہیں پروگراموں کے بارے میں اپنی آرہ رکھتے ہیں وہ آرہ ہمارے لیے مشلرہ ہے اس آرہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پروگرام کس سمت چلانا ہے آپ کیا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں عوامی مسائل کہاں پر ہے مشکلوں کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ جو امید ہے اور یہ جو تنقید ہے یہ جو تعمیری پہلو ہے اسے اب برقرار رکھیں گے آج ہمارے ساتھ بھی اور پورے دن دورستان نیوز کے ساتھ بنے رہیں گے سوشل مگیا سائٹس پر بھی اور ٹی وی پر بھی لیکن پروگرام کا آگاز کرتے ہیں ہسٹری آف دے ڈے سے آسف رشید میرے ساتھی دلی سٹیڈیو میں موجود ہے ہر دن پروگرام کا آگاز کرتے ہیں ہسٹری آف دے ڈے سے چند اہم ترین واقعت اور اس کے فوراں بعد چھوٹی بڑی خبروں پر ایک نظر گود مونی خوش آمدید بہت بہت سواگت آپ سب ہی کا اور بہت بہت شکریہ بھی پروگرام میں ہماری ساتھ جوائن کرنے کے لیے آٹھ بچ کر انچالیس منٹ ہوا چاہتے ہیں پروگرام کا آگاز ہم تیہ فارمیٹ کے مطابق رکھیں گے کرتے ہیں اور آج سال دوہزار تئیس کے آٹھوے مہینے کی آخری تاریخ ہے لیکن اس آخری دن یعنی اکتیس اگس کو بھی ماضی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم دنیا بھر کے ایک دوسرے کے ساتھ دو سانہ تعلقات سٹریٹیجک ٹائز اور ایسے معاملات ہیں یا کھیل کی دنیا سے وابست کی رکھنے والے لوگوں کے لیے چند اچھی اور بری خبریں آج کے دن کے ساتھ جڑی ہیں اٹھارہ سو اکیاسی میں امریکہ میں پہلی بار ٹینیس چیمپینشپ کا آگاز ہوا یعنی دنیا بھر کے اندر آج کے وقت میں جو ٹینیس کے لیے جاتی ہے اس کی شروعات اکتیس اگست اٹھارہ سو اکیاسی کو ہوئی انیس سو باسٹھ میں کیریبین ممالک جن میں ٹرنیڈیڈ اینڈ ٹو بیگو آتے ہیں ویسٹ انڈیز کے پاس پاس والے ایریاز جن میں آئیلنڈز بہت بڑی تعداد میں ہیں یہ برطانیہ سے آج آزاد ہوئے سال دوہزار دس میں عراق میں امریکی فوجی مداخلت بازابتہ طور پر ختم ہوئی اور سرکاری سطح پر اس کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ جب خطے کے اندر صورتحال کشیدہ ہوئی تو امریکی فوج نے دوبارہ سے مداخلت کرنا شروع کر دی عراق کے اندر انیس سو اکیانوے میں ازبکستان اور کرگستان نے آج ہی کے دن سویت یونین سے آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا یعنی یو ایس ایس آر سے یہ دوروں ملک آج کے دنہ لگ ہوئے انیس سو تیرانوے کا سال تھا اکتیس اگست کی تاریخ تھی روس نے لیتھوانیا سے آج اپنی آخری جو فوج تھی واپس بلانے کا فیصلہ کیا چھتیس برسوں کے بعد ایک طویل مدت تک فوج اس ملک میں رکھنے کے بعد فیصلہ بلاخر ہوا جب مختلف مالک کو یو ایس ایس آر اپنے سے الگ یا انہیں آزاد کرنے کا اعلان کر چکا تھا اس وقت لیا گیا آج سے پندرہ برس قبل دوہزار آٹھ میں حکومت نے امرنات ارازی تنازی کو آج ہی کے دن جمہو کشمیر میں حل کیا سال دوہزار سات آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر کے اندر اس ماملے پر کافی احتجاج ہوئے گلام نبی آزاد جب جمہو کشمیر کے وزرعالہ تھے تو اس وقت ایسی صورتحال بنی کہ احتجاجی مظاہروں کے بیچ معمول کی زندگی متاثر ہوئی تو اس مسئلے کو سوٹ آٹ آج کے دن کیا گیا دوہزار آٹھ میں امرنات ارازی کا جو تنازہ تھا سال انیس سو پنچانوے میں آج ہی کے دن مشرقی پنجاب بھارت کا جو حصہ ہے یہاں پر وزرعالہ بیانت سنگھ کا قتل کر دیا گیا انہیں آج کے دن گولی مار دی گئی انیس سو پنچانوے کا سال اکتیس اگست کی تاریخ آج ان کی برسی ہے ان کی پولٹیکلی جو خدمات رہی ہیں ان کو بھی آج یاد کیا جا رہا ہے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت پنجاب کے اندر ملٹنسی پیگ پر تھی جب مشرقی پنجاب کے اندر یہ افسوسناک واقع پیش آیا سال انیس سو اٹھتر سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوب نے یعنی سیکنڈ عبدالحمید جن کو کہا جاتا تھا اپنے بھائی مورد پنجاب کا تختہ آج ہی کے دن الٹا اکتیس اگست انیس سو اٹھتر کو تو ہندوستان اور عالمی تاریخ میں چند واقعات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیئے ہیں ہسٹری آف دلی کے بعد پروگرم کا آگاز خبروں کے ساتھ کریں گے اور چونکہ فارمیٹ میں ذرا سی اور چھوٹی سی تبدیلی آپ لوگوں کے لئے ہم نے کی ہے جمہ کشمیر اور لداک کیا مقامی سطح کی خبروں کو ہم بعد میں اب آپ تک پہنچائیں گے لیکن کچھ بڑی خبریں یا عالمی سطح پر اس وقت جو خبریں سرکیو میں ہیں لیکن بھارت یا مشرقی لداک سرکر ناچل پردیش اور سکم تک سرحدی علاقوں سے جڑی ہیں پہلے ذرا اس متعلق کے کاہم خبر آپ تک بھارت چین کے حوالے سے پروگرم کے آگاز میں پہنچاتے ہیں چلی ازناب شروعات خبر کیے کرتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات کے حوالے سے کیونکہ معاملہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران کافی زیادہ سرکھیوں کے اندر ہے جہاں چین کی طرف سے ایک میپ جاری کر دیا گیا جس میں کچھ متنازعہ باتیں سامنے رکھی گئی جس کو لے کر ردیعمل بہتاد ردیعمل بھارت کی طرف سے بھی آئے میکسس کی تازہ ترین سیٹیلائٹ ایمیجز سامنے آئی ہے اور میکسس کی تازہ ترین سیٹیلائٹ ایمیجز نے کچھ اور باتیں چین کے حوالے سے ساپ کر دی ہے چین اپنے حدود کے اندر لے سی کے اندر اکسائے چین کے آس پاس زیر زمین بنکر تعمیر کر رہا ہے چین کی طرف سے کچھ بنکر انڈرگراؤنڈ بنکر جو ہے زیر زمین بنکر جو ہے وہ تائنات تیار کر دیا گئے ہیں جو بالکل نزدیک ہے لائن آب ایکچول کنٹرول کے اقسائے چین کے آس پاس اور وہیں پر خبر یہ ہے کہ مزید بنکروں پر بھی کام جاری ہے اور یہ اطلاع اور یہ خبریں تب سامنے آئی جب میکسس کی تازہ ترین ریپورٹ جو ہے وہ سیٹیلائٹ ایمیجز یہ ہے میکسس ٹیکنالوجیز کی سیٹیلائٹ ایمیجز سامنے آئی اور مختلف ذراعہ بلاغ نے ان سیٹیلائٹ ایمیجز کو چھاپا سامنے رکھا اور تجزیہ نگاروں کے تجزیہ اور تفسرے بھی سامنے آئے دسمبر دوہزار اکیز سے اٹھارہ اگس دوہزار تیز کے درمیان کیے سیٹیلائٹ ایمیجز ہے جس دوران یہ ساپ دیکھ رہا ہے کہ چھے دسمبر سن دوہزار اکیز سے اٹھارہ اگس سن دوہزار تیز کے درمیان کچھ نئے زیر زمین بنکر وہاں پر تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ تقریباً چھے سے بارہ گیا پندرہ کلومیٹر کے دائرے کے اندر اندر اقسائے چین کے آس پاس جو ہے وہ زیر زمین بنکر تائنات کر دیے گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں دفاعی اور اسکری ذرائعوں کے مطابق یہ کاروائیاں تب دیکھنے کو ملی جب بھارت کی طرف سے بھی اپنے فضائی سرگرمیوں میں تیزی لائی گئی فضائی مشکیں تیز کی گئی مزید کچھ آلات کو وہاں پر نصب کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میکسس کی تصویریں جو سامنے آئی ہیں انہوں نے ایک بار یہ پھر صاف کر دیا ہے کہ جس طرح سے بھی چین اپنی بات سامنے رکھیں یا جس طرح سے بھی لگاتار باتجیت کے ذریعے سے مسائل کا حل دوننے کی کوچش کی جاری ہے چین اس میں کوئی بھی پیش رفت کرنے کے حامل نہیں ہے برک سمیٹ کے دوران بھی وزیرزم کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا تھا کہ سردی تنازات اور دیگر معاملات پر گفت شنید سے باتجیت ہونی چاہیے فوجی اور عسقری ذرائیوں کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے لیکن اس کے برعکس اس وقت چین سے جو سیٹلائٹ ایمیجز اکسائی چین کے آس پاس کی جو سیٹلائٹ ایمیجز سامنے آئی ہے اس سے یہ صاف دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے زیر زمین بنکر تائینات کیے ہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ جو نئی کنسٹرکشنز دیکھ رہی ہے یہ صاف دیکھ رہا ہے کہ چین کے پاس کیا انٹینشن ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ڈس انگیجمنٹ لی سی پر نہیں چاہ رہا ہے اور وہ اس تنازع کو چاہے وہ مشرقی لدھاک کا معاملہ ہو اور ناچل پردیش کی ساتھ لگنے والی سردیں ہو اس پورے معاملے پر یا دیگر معاملات ہو وہاں پر وہ اپنے ایشیوز کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ اس طریقے سے معاملات کو الجا رہا ہے ڈائیمن سیمن نامی جو محقق ہے ان کا ماننا ہے کہ سٹلائٹ ایمیٹس کی جو انٹرنل لیب ریپورٹ انیلیسز آئی ہے وہ یہ صاف دکھا رہی ہے کہ چین کس طریقے سے زیر زمین بنکروں کو بنا رہا ہے اور یہ زیر زمین بنکروں کو بنانا صرف یہ دکھا رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس نے جس طریقے سے اپنے ائر بیسز کو مضبوط بنایا جس طریقے سے چین کے ساتھ لگنے والے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ دیا اس کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تہاں احساب کر دیا گیا کہ اگر اس طریقے کی صورتحال رہی ہے تو یہ دماغ کا خیز پورے ساؤت ایشہ کے لیے ہو سکتی ہے تو فیلحال بڑی خبر جو سٹلائٹ ایمیجز سے سامنے آئی ہے چھے دسمبر سن دوہزار ایکیز سے اٹھارہ آگز دوہزار تیس کی میکسس کی سٹلائٹ ایمیجز سامنے آئی ہے جس میں اقسائے چین کی آسپاس علاقوں کے اندر زیر زمین بنکر بنانے کی بات چین کی طرف سے چین کی طرف سے دیکھ رہی ہے اگرچہ چینی وزارت دفاع وزارت خارجاب یا انٹرنل منسٹری کی طرف سے اس پر کوئی بھی بات نہیں رکھی گئی ہے تاہم اسکری اور فوجی ذرائعوں کا ماننا ہے کہ جس طریقے کی صورتحال ابر کر سامنے آ رہی ہے یہ انتہائی دماغ کا خیز ہے اور یہ تو آسپ آپ کو سرحت پار کی ایک اور خبر سے باقبر کریں گے بات بتائیں گے آپ کو سابق وزیراعظم عمران خان کی جنہیں راحت تو ملی تھی لیکن مشکلوں کا دور ابھی بھی لگاتار جاری ہے ایک طرف راحت تو دوسرے طرف راحت نہیں دونوں طرح کی خبریں کیونکہ ایک جانب جہاں توشہ خانہ کیس میں عدالت سے پرسون تو تھوڑی سی راحت ملی لیکن سائفر کیس میں عمران خان کی مشکلیں بڑھتی جاری ہیں اور اسلام آباد کی جو خصوصی عدالت ہے اس نے صفارتی سائفر سے جو متعلق اوفیشل سیکرٹ ایک تھا انیس سو تئیس کا اس کے تحت درج مقدمے میں پی ٹی آئی کے سرباہ یعنی عمران خان کے جیوڈیشل ریمانڈ میں تیرہ ستمبر تک توسی کر دی ہے جبکہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج اور کیس کی اٹک منصفی کے خلاف بھی درخواست دائر کر دی ہے کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت انہیں کیوں چکر لگانے پڑیں گے لہٰذا جج کو بھی انہوں نے اب قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کی ہے عمران خان کے وکیل بریستر سلمان سفتر نے خصوصی عدالت کی جانب سے جو ریمانڈ میں توسی کی گئی ہے اس فیصلے کی انہیں تصدیق بھی کی ہے اور ایک روز کا بلاب کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کی تھی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت اسلام آباد میں قائم جو خصوصی عدالت ہے اس نے سائفر کیس میں عمران خان کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں اور تیس اگست تک جیل میں پہلے ہی قید رکھنے کا حکم دیا تھا اور آج جب کل عدالت کے اندر پیشی ہوئی تو پھر سے ہدایات دی گئی متلکہ حکام کو کہ فیلحال تیرہ سپٹمبر دوہزار تئیس تک انہیں آپ رہا نہیں کریں گے یعنی ایک کیس میں تھوڑی سی راحت تو دوسرے میں مسئبت بڑی سائفر کیس جو کہ ایک سفارتی دستاویزات سے متلک ہے جو مبینہ طور عمران خان کے قبضے سے گائب ہو گیا تھا جب وہ حکومت میں تھے اور پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ سائفر میں عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی جس کا وہ بار بار مختلف پروگرامز میں سپیچیز میں انٹرویوز میں اپنی انتخابی ریلیوں کے دوران بھی ذکر کرتے رہے تھے اور امریکہ کی جانب سے دھمکیا دینے کا الزام آئیت کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جو وائس شیئرمن ہے اور سابق وزر خارجہ شاہ محمود پریشی وہ بھی اسی کیس میں جسمانی ریمان میں ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں جبکہ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کی رہنما اسد عمر بھی زمانت پر ہیں تو یہ ایک کیس جو تین سے چار لوگوں کو لپیٹے میں آلرڈی لے چکا ہے عمران خال کے لیے مصیبت یہاں پر بڑی ہے تیرہ دن کے بعد چونکہ ابھی اس کیس میں اگر ان کو راحت مل بھی جاتی ہے تیرہ تاریخ کو دوبارہ جب عدالت میں ان کو پیش ہونا ہے تو ممکن ہے کہ ایک اور نیا کیس جس میں آلرڈی 144 کیسیز ان پر تھے بدنوانی کیس میں معاملات چار کیسیز میں تھے ان پر بھی سماد چودہ سے پندرہ سپتمبر کو ہونی ہے 93 کے تحت درج مقدمہ ہے اس میں عمران خان کو مزید سلاکوں کے پیچھ بھی 12 سے 13 دن گزارنے ہوگی اور اس کے بعد اگلا فیصلہ ہم سب کے سامنے آئے گا قانونی ماہرین جو پاکستان کے آئین اور قانون پر نظر رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ عمران خان شاید قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں لڑ سکتے ہیں ملک کے اندر جو آنے والے دنوں میں انتخابات پاکستان کے اندر ہونے ہیں اس میں وہ نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ جو مقدمہ جس طریقے سے چل رہا ہے اس میں شاید انہیں قانونی اڑچن بھی پیش آ سکتی ہے تو فرحال پی ٹی آئی کیا کرے گی اس پر ہماری نظر رہے گی بات کرتے ہیں ڈلی کی سیاست کی دوہزار چوبیس سامنے ہے اور دوہزار چوبیس سے قبل سیاسی پارٹیوں نے لنگر لنگوٹ کسنا شروع کر دیا ہے جنرل الیکشنز کا بھگل بجنا ابھی باقی ہے لیکن بارتیا جنتا پاتھی اور ان کی اتحادی جماعتیں بھی آپس میں سردھوڑنا شروع کر چکے ہیں اتحادی اکائیاں آپس میں بیٹھنا شروع کر دیئے ہیں وہیں پر آج سب کی نظریں مومبے پر رہیں گی کیونکہ مومبے پر انڈیا ایلائنس کا ایک اہم ترین تیسرا اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے انڈیا ایلائنس میٹنگ آج منقض ہونے جا رہی ہے جس میں کومن منیمم پروگرام سیٹ شیئرنگ پروگرام کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے اٹھائیس پارٹیاں اس میٹنگ کے اندر شامل ہوں گی اور مانا جا رہا ہے کہ حضب اختلاف کے پاس کئی چہرے ہیں جو بحثت کنوینئر یا وزیر اظم کے عوضے کے لیے نامزد کیے جا سکتے ہیں لیکن بی جے پی کے پاس سوائے نرندر موڈی کے آگا کوئی چہرہ نہیں ہے کانگریس کی طرف سے کل تال تھوک کر اس بات کو کہا گیا ہے ڈاکٹر فاروک عبداللہ محبوبہ مپتی التجا مپتی سمیت کئی لیڈران آج اس میٹنگ کے اندر شامل رہیں گے دو روزہ اجلاس ہوگا تقریباً چھتیس ڈیلیگیٹس ہوں گے اٹھائیس سیاسی جماعتیں ہوں گی جو ممبے کے اندر آج سر جوڑ کر بیٹھیں گی کیونکہ اس سے قبل کل جب انسی پی چیف شرط پوار کی بریفنگ ہوئی تھی اور انہوں نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا تھا کہ گیم چینجر کے طور پر یہ میٹنگ ہوگی اور آنے والے دنوں میں مزید میٹنگز ہوں گی تاکہ مزید راہیں آسان کی جائیں الائنس کے چنام کے لیے اور مشکلیں کھڑی کی جائیں بارٹی اور جنتہ پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے لیے تو اٹھائیس پارٹیوں کا اتحاد آج اور کل کا اجلاس ممبے کے اندر تھوڑی دیر میں محبوبہ مپتی اور التجا مپتی ممبے رمانہ ہوں گی فاروق عبداللہ کل ممبے پہنچ چکے ہیں لیکن کانگریس سمیت کہنے لیڈر کا ماننا ہے کہ حضب اقتدار کے پاس وزیرعظم کے چہرے کو چھوڑ کر کوئی بھی چہرہ نہیں ہے جبکہ حضب اقتلاف کے پاس کئی کونہ مشک چہرے ہیں دو دوہزار چوبیس کے اندر سامنے آ کر قوم کی باغ دوڑ کو آگے سنبھالیں گے محبوبتی نے فیلال ایلائن سے خود کو دور رکھا ہے تاہم مزید کچھ نئے چہرے آنے والے دنوں میں انڈیا ایلائنس کا حصہ بن سکتی ہے اس طریقے کی خبریں جو وہ سامنے آ رہی ہے آج اور کل سب کی نظریں ممبے پر کیونکہ انڈیا ایلائنس کا اجلاس تھوڑی دیر میں ممبے کے اندر شروع ہوگا شرطوار کی رات کی بریفنگ آ چکی ہے اور تھوڑی دیر میں جب یہ اجلاس شروع ہوگا تو شیٹ شیرنگ سے لے کر کومن مینمم پروگرام اور کنوینئر کے انتخاب کے ہو حتمی شکل دی جائے گی ممبے کے اندر اس دو روزہ اجلاس کے دو رات تو سب کی نظریں اجلاس پر ہیں اور ہم بھی گلستان نیوز کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ اجلاس 24 کھنٹوں کے دوران بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں تو سی پی ایم کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کیس میں سیٹ شیرنگ پر جب مکمل تفصیلات آ جائیں تو آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے اس کے بعد ایک اور اہم معاملے پر ممبئی کے بعد دلی کا ذرا رکھ کرتے ہیں اور بعد عدالت عظمہ میں اس کیس کی جس پر بارہ دن مسلسل سمات چلی ہے بیک ٹو بیک دو آگست کے بعد اٹھائیس دنوں کے دوران بارہ دنوں تک سمات اس کیس پر چلی ہے اور تین ستر کی تنسیق اور پینتیس ایک ایک خاتمے کے بعد حکومت کی جانب سے دفع اور جو جمع کشمیر کی طرف سے جو کانسلز تھے جو بکلا تھے اپنے دلائل مکمل کرنے کے بعد آج کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ تین ستر کی کیس کی جو سمات ہے وہ ایک دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی ہے ریاستی درجی کے ساتھ ساتھ انتخابات کے متعلق جو سوال سولیسٹر جنرل سے بینچ کی جانب سے پرسوں پوچھا گیا تھا کیونکہ کل تو چھوٹی تھی آج ممکن ہے کہ اس پر حکومت کی جانب سے جواب دیا جائے گا اور اس کی پہلے سے ہی وضاحت سولیسٹر جنرل تو شار مہتا کر چکے ہیں کہ وہ جمعیرات کو جواب دیں گے تو آج سب کی نظریں حکومت کے کانسل پر یا سولیسٹر جنرل اور ایٹورنی جنرل پر ہیں ان کی جانب سے ممکن ہے کہ جواب آئے گا ایک بات دوسری اس چیز پر بھی کم سے کم کلیرنس ہوگی جو پرسوں موقع سامنے آیا کہ جب تک مکمل طور جب انتخابات کے مطلق پوچھا گیا یا سٹیٹ ہوت کی بہالی کا تو حکومت کا ایک پوائنٹ بیچ میں آیا تھا کہ مکمل طور سیکیورٹی سیچویشن بہتر ہوگی وقتن فقتن چیزیں ریویو ہوتی ہیں تو اس پر حضب اختلاف کی جانب سے کافی زیادہ تنقید بھی کی گئی بیانات کافی زیادہ سامنے آئے کل کا دن خاموشی کے ساتھ گزر گیا لیکن آج سب سے اب تک تیرہ دنوں میں آپ دیکھیں گے اہم دن ہے کیونکہ دو جواب آج ایکسپیکٹیڈ ہیں حکومت کا موقع فیک تو سٹیٹ ہوت پر مکمل ہو سکتا ہے کہ جواب آئے پرسوں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ کی جا چکی ہیں اور دوسرا جو چیف جسٹس آف انڈیا کی طرف سے سوال پوچھا گیا تھا کہ الیکشن آپ کب کروا رہے ہیں تو اس پر آج ممکن ہے کہ بارہ مجھے کے بعد سولیسٹر جنرل اس پر بھی جواب بڑا اہم دن سپریم کورٹ کے اندر اور جمہو کشمیت کی عوام کی نظر سپریم کورٹ پر عوامی منتخبہ حکومت کا قیام کب ممکن ہوگا سوال پوچھا تھا چیف جسٹس آف انڈیا نے اور سولیسٹر جنرل تشار میتا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آج حتمی جواب سرکار کا سامنے آئے گا یعنی دو بڑی باتیں سٹیٹ ہوت کو لے کر جو پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا تھا کہ مناسب وقت پر دیا جائے گا اس کو دور آیا تو پہلے ہی گیا ہے لیکن انتخابات عوامی حکومت اور پھر ریاست کا درجہ بحال کرنے کے حوالے سے سولیسٹر جنرل تشار میتا آج اپنے موقع کی وضاحت کریں گے اور بڑا بیان سامنے آ سکتا ہے اس لیے مانا ذرا کہ آج جمہو کشمیر کے کئی اہم لیڈران جو دلی کے اندر موجود ہیں اور مختلف طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر جاتے رہے ہیں اور آج وہ وہاں پر موجود رہیں گے تاکہ ترنت وہ اس کا رییکٹ بھی کر سکے اور جو مختلف وقلہ جمہو کشمیر کی طرف سے وہاں پر ریپریجنٹ کر رہے ہیں وہ بھی آج وہاں پر موجود رہیں گے مانا جا رہا ہے کہ آج اور کل کا دن سرکار کے پاس ہے اور اس جیٹ دن کے دونان انہوں نے اپنی سنوائی کو مکمل کرنا ہوگا جو دعوے دیان ہے یعنی جو جمہو کشمیر تین سو ستھر پینتیس اے کی مخالفت میں کھڑے ہیں کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا انہیں ایک بار پھر موقع دیا جا گیا انہیں کپل سبل اور ان کی پوری چین جو وہاں پر کھڑی تھی انہیں ایک بار پھر جوائنڈر کا موقع دیا جا گا جس کے بعد سپریم کورٹ اپنا موقع سامنے رہ سکتا ہے یعنی کل ملا کر اکچوبہ نوم بار تک یہ فیصلہ متوقع ہے لیکن قانونی ماہرین کے مطابق کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ لارجر بینچ کو بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے جس کی وجہ سے مزید وقت اس کے فیصلے میں آ سکتا ہے تاہم کیا کچھ ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج کا دل سپریم کورٹ کے اندر اہم ہے کیونکہ آج سرکار کا موقع سامنے آئے گا سٹیٹ ہڈ اور تین سو ستھر کے معاملے کو لے کر بڑھتے ہیں جی آگے بات جب جمہو کشمیر کی کر رہے ہیں تو جمہو کشمیر کی سیاست کا ایک اور پہلو ٹول پلازا بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سرور ٹول پلازا کو لے کر نیشنل ہائیوی آتورٹی آف انڈیا کی ٹیم جمہو کے دورے پر ہے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں سٹیٹ ایڈمیسٹریشن سے بات جیت ہوئی ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا واقعی طور پر اس سے عمام کو نقصان ہو رہا ہے یا سیک پالسی کے تاہت ٹول پلازا وہاں پر قائم کیا گیا ہے اس بھی خبر یہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے ایک بار پھر اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی اور ٹرانسپورٹرز نے یک روزہ چکہ جام کی کال کر دی ہے ٹرانسپورٹرز اس سیشن نے سرور ٹول پلازا کو لے کر یک روزہ چکہ جام کی کال کر دی ہے اور یہ کال کل یکم سپٹمبر کو بلائی گئی ہے انہیں کل جمہو اور سرینگر کے اندر ٹرانسپورٹرز اس سیشن کا ماننا ہے کہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ یکم سپٹمبر کو چکہ جام ہوگا ٹرانسپورٹرز کی طرف سے یہ کال دے دی گئی ہے اور یہ بھی ساف کر دیا گیا ہے کہ ایک میگا ریلی جو پانچ سو سے سات سو گاڑیوں پر مشتمل ہوگی جمہو کے اندر سرور ٹول پلازا تک جائے گی جہاں پر وہ اپنا احتجاج درج کروائے گی کشمیر کے جو انجمنے ہیں ٹرانسپورٹ انجمنوں کو بھی اس سلسلے میں احتمال میں لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے جمہو ٹرانسپورٹرز کی طرف سے یاد رکھئے گا کہ سب سے پہلے معاملہ ہوا راجبوت سبا کی طرف سے سامنے کھڑا کیا گیا سرور ٹول پلازا کو لے کر اور اس کے بعد ویارس کے کئی درجلوں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی اس کے بعد چیمور آف کومرس پھر بار ایسوسییشن نے بند کی کال دی بند کا خاصہ اثر جمہو کے اندر دیکھنے کو ملا ہائیوے ایٹوارٹی آف انڈیا کے ذمہ داران وہاں پر پہنچ چکے ہیں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اس بیش ٹرانسپورٹرز نے تال ٹھوکتے ہوئے کل ایک بار پھر جمہو بند کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی طرف سے حساب کر دیا گیا ہے کہ اس بند کے پیچھے تمام سیاسی اور منظبی انجمنوں اور اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے دیکھنا ہوگا کہ کل جو بند کی کال دی گئی ہے اس کا کتنا اثر ہوگا فلحال ٹول پلازا کو لے کر کانگریس سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران پہلے ہی سڑکوں پر ہے اور سرکار کو گیرنے کا من بنا چکی ہے اس بیش ٹرانسپورٹرز کی یک روزہ چکہ جام ہرتال کا اثر کس طریقے سے کل ہوگا وہ دیکھنے لائق ہوگا بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو اس وقت جمہ سے سامنے آ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹرز اس سیشن کی طرف سے چکہ جام کی کال یکم سپٹمبر کو دے دی گئی ہے اور یہ بھی ساپ کر دیا گیا ہے کہ تقریباً پانچ سو سے سات سو گاڑیاں جمہ سے سرور ٹول پلازا کی روانہ ہوں گی کل جو میگا ریلی کے طور پر ہوگی اور یہ احتجاجی ریلی صرف اس لیے ہوگا کہ سرور ٹول پلازا کو ختم کر دیا جائے اور وہاں پر جو مشکلیں درپیش ہیں لوگوں کو ان کا حل نکالا جائے در جمہ سے انتظامیہ کی طرف سے بھی پہلے ہی چپ سیکیٹری کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ وہ اس پورے معاملے کی نگرانی کریں انتظامی امور چلانے والے افسروں کے ساتھ مذاکرات کریں تاہم اس وقت اہم اور بڑی خبر کہ جہاں ایک طرف سے ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کی ٹیم جمہ کے اندر موجود ہے وہیں دوسری طرف سے چپ سیکیٹری کی سربراہی ٹیم بھی لگاتار ہائیوے کے مختلف پڑاؤں پر نظر رکھے ہوئی ہیں کامکاج کا جائزہ لے رہے ہیں اس بھی ٹرانسپورٹرز نے کل چکا جام کی کال دینے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں گاڑیاں یا جو ریلی کی شکٹ میں وہ جمہوں سے سامبہ کی طرف یعنی سرور والے ایریا کی طرف جائیں گی اور اس کا اثر جمہوں کے مختلف فصو میں دیکھا جا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اس سے پہلے ہی پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی سرور ٹول پلازا کے معاملے کو کافی زیادہ سرکیوں میں لائے گیا تھا ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر دیوینڈر چودری جی ہیں جو کے صدر ہیں ٹیکسی یونین کے فون لائن پر جمہوں سے جوئن کے ہیں بہت شکریہ دیوینڈر جی سمیں دینے کے لیے کیا پلان کل کے لیے ہے ٹرانسپورٹ ایس سیشن کا آپ بھی چکا جام کا حصہ بننے جا رہے ہیں جی نمشکار جی گلستان کو آپ نے ہمیں اس میں انوال کیا ہے تینکیو کل کا جو ہمارا بند ہے یہ پورا ہم نے پہلے نوٹس دیا تھا کہ اگر سرکار ہماری یہ ڈیمان چل لی ہے جب وہ کی یہ ٹول پلچہ کی خاص پر ٹرانسپورٹرز کی اگر اس کو نئے مانا جاتا ہے تو ہم مجبوراً اس پر سٹائک پہ جائیں گے تو کل آج رکشہ بندن تھا اس لیے آج ہم نے سٹائک جو ہے ڈیفر کی تھی کل کے لیے تو کل ہماری سٹائک ہے جو پوری کمپلیٹ دیوینڈرزی یہ بتائیے گا یہ جو ٹرانسپورٹرز کی کال دی گئی ہے کیا اس کے پیچھے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مختلف گروپ چاہے وہ بار ایسیویشن ہو چیمبر ہو یا مذہبی انجمانے ہو ان کا بھی ایک پورا سپورٹ رہے گا آپ کو یہاں یہ انفرادی طور پر صرف کل چکا جام رہے گا دیکھیں ہم نے ایک کل اپنا چیمبر میں بھی کل ہم نے ان کے گروپ سے بات کی ہے ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا ہم سے بات کرنے کے لیے باہر سے بھی آج ہماری بات ہو رہی ہے رائیپود صورت سے بھی بات ہو رہی ہے سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ کاز تو جمہو کا ہے تو اس میں آپ لوگ سب لوگ شامل ہو جائیں تو بیٹر ہوگا لیکن اگر کوئی شامل ہو یا نہ ہو لیکن ٹرانسپورٹ کی کال ہے اور ٹرانسپورٹ تو اس میں سٹائی پہ جائے گا اچھاری ایک چیز بڑا امپورٹن ہے دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن نیشنل ہائیوے اٹھارٹی آف انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ جمہو کے اندر ہے انہوں نے سرور ٹول پلازا کا بھی مہینہ کیا اس پل کا بھی مہینہ کیا جو ٹوٹا ہے پھر ایڈمیسٹریشن سے بھی گفتگو ہو رہی ہے سٹیکھولڈرز کو آن بول لینے کی کوشش کی جاری ہے کیا وہاں پر کوئی بات بن پا رہی ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ابھی تک نیشنل ہائیوے کا رابطہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی بات کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی تو سپانی ہے جو لوگ ہیں ان سے بات چید کر رہے ہیں اور یہ مہینہ کر رہے ہیں اور یہ لپاپ ہوتی جو ہوتی ہے جب بھی کوئی انسیکشن ہوتی ہے لپاپ ہوتی ہے لپاپ ہوتی ہوئی ہے بیسک تو کچھ جو ایشو ہے وہ وہی پہ سٹینڈ ہے یعنی فائنلی فیلال ابھی تک آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہرتال کی کال کا لوگی چکا جام ہوگا کیا یہ کنٹینویسلی پورے دن چکا جام ہوگا یا صرف چند گنٹوں کے لیے جب تک آپ سرور پر پہنچیں گے وہاں پر پروٹیسٹ ختم کر کے پھر ریسٹور ہو جائے گا نہیں نہیں یہ پورا کمپلیٹ رہے گا پورا کمپلیٹ چکا جام رہے گا کمپلیٹ چکا جام رہے گا بہت شکریہ دویندر جی ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے دویندر بتا رہے تھے کہ کل ٹرانسپورٹ اسٹیشن کی جو چکا جام کی کال ہے وہ دراصل آج تھی لیکن رکشہ بندن کو دیکھتے ہوئے اسے کل کر دیا گیا ہے یعنی یکم سپچمبر کو اب ہوگا جمہوں کے اندر سیاست گرم ہو رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ٹیٹر پر بھی بیانات جاری کرتے ہوئے اس کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ معاملہ ان کیا یہ حساس ہے اور جس طریقے سے ناشنل آئر آتھارٹی آف انڈیا آپ جمہوں کشمیر ایڈمیسٹریشن اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اسے حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کل کتنا اثر اس احتجاج کا ہوگا جمہوں بند کا چکا جام کا ہوگا اور جب چکا جام ہوتا ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے اس کا اثر بہت سارا عام لوگوں پر بھی پڑتا ہے ان لوگوں کو پڑتا ہے جو روز مرا کے کام کے لیے دور دراز علاقوں سے شہروں کی اور آتے ہیں یا شہر سے گاؤں کی اور چلے جاتے ہیں یہ تو جمہوں کے بات تھی اور اب ذرا جمہوں صوبے سے آپ کو جمہوں زلے سے تھوڑا سا دور یعنی رامبان زلہ لیے چلتے ہیں جہاں سے دیر رات ایک بری خبر سننے اور دیکھنے کو ملی زلہ رامبان سے بڑی خبر یہ ہے کہ جہاں پر آتے زدگی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ماں بیٹیو سمیت تین لوگوں کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ دیگر دو لوگ زخمی ہوئے زلہ رامبان کا دور دراز علاقہ ایک دھوک جو تفصیلات ہم تک پہنچی کہ ہمرگلی دھوک ہے جہاں آرزی جھوپڑیاں تھی اس دھوک پہ بنائی گئی تھی نقصان کافی زیادہ گو چکا ہے آگ آدھی رات کو اس ایریا کے اندر لگی اور اس کے بعد پولیس کو بھی باوکے پر روانہ کیا گیا لیکن انیشل ڈیٹیلز کے مطابق کسی طرح کی صورتحال پر مکمل طور کابو نہیں پائے جا سکا رامبان کا ہمرگلی علاقہ یا دھوک جہاں پر بنگارہ کے مقام پر رات دیر گئے آرزی جھوپڑیاں میں آگ لگی ایک ماں اور اس کی دو بیٹیاں جھلس کر بہت کے آگوش میں اس وقت میں چلی گئی تازہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں پولیس بیان کے مطابق جھوپڑیاں دودراز کی علاقے میں واپتہ تھی اور آگ تیزی سے پھیل گئی جس سے مکینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا انہیں گھر سے باہر جانے تک کا موقع تک نہیں ملا پولیس نے موقع پر ٹیمیں بھی روانہ کی تھی ایس پی محیطہ شرمہ کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کی گئی اور جائے وقوع پر ہی جو تین لوگ لکمہ اجل بنے تھے ان کو بھی اب نیچے لانے کی بات کہی جاری جبکہ دیگر جو دو لوگ زخمی ہیں ان میں بھی ایک خاتور اور ایک پینتیس سالہ شخص شامل ہے یہ ہممرگلی جو ہے دراصل پوگل پرستان کا علاقہ ہے رامبن کا جو پہاڑی علاقہ ہے پوگل پرستان وہاں کا ہے اور وہاں پر اچانک سے یہ آگ نمودار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کچھ یہ جو ڈوکس ہیں پر ٹیمپریری ہٹس ہوتی ہیں وہ جل چکی ہیں اور اس میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ ابھی تک دو تک تین تک چلی جائی ہے اور مزید لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں مقامی پولیس جب موقع پر پہنچی تھی تو انہیں وہاں سے ریسکیوی کرایا گیا تھا نجمہ بیگم وائف آف ابراہیم جس کی عمر پچیس سال بتائی جاتی ہے اس کا انتقال ہوا ہے اس آگ کی ہو لاکھ واردات میں دوسرا ہے اکرا بانو دختر ابراہیم یہ دو سالہ ہے بچی ہے اس کی بھی موت ہو گئی ہے پھر اسمہ بانو دختر ابراہیم اس کی بھی عمر چھے سال ہے یہ بھی جناب موت کی آگوش میں چلی گئی ہے آگ کی سہول لاک واردات میں چوتھا ابراہیم ولد بوبی بوبیا اس کی عمر پینتی سال بتائی گئی ہے یہ زخمی ہوا ہے مرجہ بیگم زوجہ نورانی پچپن سال ہے یہ زخمی ہوا ہے اور انہیں اسپتال آیا گیا آرہ وید اس وقت ہمارے ساتھ اس پوری خبر پر جوائن کر چکے ہیں آرہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پوغل پرستان پہاڑی علاقہ ہے اور ڈسٹکیٹ کوارٹر سے تھوڑا دور بھی ہے رات دیرگے کا انسیڈنٹ ہے اور اس انسیڈنٹ میں ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے کچھ لوگ زخمی ہوئی ہے تازہ ترین ڈیٹیلز ریپورٹ سرکاری طور پر کیا کچھ ہے کس طریقے سے آگ لگی ہے اور کیا کچھ ہوا ہے جو بنگارہ جو نوگام یعنی جو اکھڑال سے تقریباً پچیس کلومیٹر کی دوری پر یہ دور افتادہ علاقہ ہے جہاں پر ایک خاتون جن کی موت ہوگی ہے وہ دراصل جو ہے اپنے تبینے میں دائی کو دودھ دینے کے گھر سے گئی تھی اور ہاتھ میں دیا لے کر جب وہ وہاں پہ چلی گئی سساعت میں جو ہے اس دیئے کی وجہ سے جو چلیتر ہوتی ہے جو ریسٹیو وغیرہ جسے پوسا جاتے ہیں جو کائل کے درکت جمعہ کتے ہیں اس مال موہشی کو نیچے ڈالے کی گھر سے اس دیری میں آگ لگی اور جب تک وہ بجاتے چھوٹے وہاں پر پانی وغیرہ کا بھی انظام نہیں تھا تو اس میں تین چھوٹی چھوٹی جو ہٹس ہے جو دوکس ہے وہ جل کر راکھ ہوگی اس پر جو ہے اس خاتون نے اپنے بچوں کو بچانے کی ہر موہشی کوشش کی لیکن آگ اتنی زیادہ پھیل گئی تھی جس میں کی وہ اپنی دوک بے کیونکہ سمیت جو ہے اس جہاں پانی سے رخصد ہوگی جس میں کے دوکوں کو کافی زیادہ افسوس ہوگیا ہے اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں تو نجمہ بیگم جو اکرا بیگم ہے اس کے ساتھ میں جو دوسری اسمہ بیگم ہے جن کی دو سال اور چھے سال عمر ہے وہ اس دنیا سے چلی گئے اور اس کے ساتھ میں ان کا جو ابراہیم صانعہ بوبیا اکراہل ہسپٹل میں منتقل کیا گیا ان کی جو مدر اللہ کی میرزہ بیگم نورانی ایج جن کی پچپن سال ہے ان کو ہسپٹل میں جو ہے زکمی حالت پر پہنچا گیا وہاں سے وادی کی اور ان کو منتقل کیا گیا اسی صورت میں لیکن ایس ایس پی رامبان مہتر شرمہ کی جو ہے دریکشن پر جو ہے پولیس کی وہاں پہ گئی آکی ریسٹیو کو انجام دیا جائے اور وہاں پہ زکمی کو پھر ہسپٹل میں منتقل کیا گیا لیکن یہ آگ اتنی بیانت تھی دیئے کی وادیس کی جو ہے وہ چلے پتر جو ہے یہ بتائیے کہ کیا اس علاقے کے اندر آس پاس میں کہیں پر بھی فائرین ایمرجنسی سٹیشن نہیں ہے تاکہ بروقت آ کر آگ پر قابو پایا جاتا ہے اور یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ بچایا جا سکتے ہیں کس طریقے کا علاقہ ہے یہ پوغل پرشتان اور کیا وہاں پر فائرین ایمرجنسی کی کوئی سرویسز ایویلیبل ہے بلکہ سر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے جہاں پر پھر دوڑا کا ایریا جو ہے ڈاؤن میں شروع ہوتا ہے دیسات کا علاقہ یہ ہائے ریس ہے ہنس راج پاہر کے بلکہ ساتھ میں لیکن جب ہم فائر ایمرجنسی کی بات کرتے تو پورے سبجلہ بانی سبجسٹک کی بات کرتے تو والی حال میں ہی صرف فائر ایمرجنسی کی دو گاڑیاں ہیں اس کے ساتھ میں تحسین کھڑی میں یا اپرال میں ابھی جو ہے اس کی اتنی فیسلٹی نہیں ہے لیکن یہ دو دراز تکڑا رہا ہے تو وہاں پر رسائی جو ہے فائر ایمرجنسی کی ناممکن ہے جو ٹاپ پرینجز پر جو ہے یہ ادوار ہوتے ہیں تو اس میں کہینے کہیں پہ اس واقعی پر جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ افسوس ہو گیا ہے اب کرنے کے پر جو بی ڈی سی یا جو سرپنجز کے ساتھ ہماری جو ہے کالبی یا سبابی بات ہی انہوں نے گورنمنٹ سے گزارش کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کافی زیادہ غریب ہیں ان کو تھوڑا سا ملتب یہ اکتو جو ہے وہ موزہ کی کہا جانا چاہے سروائیول کے حوال سے اب ان کو مویشی وغیرہ بھی ساتھ تھا اس طرح کی اطلاعات ہیں تو یہ پورا خاندان یہ تمام پانچ کے پانچ لوگ تھے اتنے ہی لوگوں پر یہ تھا یا پھر کچھ اور لوگ بھی اس میں تھے جو تھوڑے بہت بچے بھی ہیں اس آتیزتگی کے واقعے میں عارف اب تک آواز پہنچ رہی ہے میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ یہ پانچ لوگ اس ادوار پر تھے اور جن میں سے تین ازام پھل سے رخصت ہوگے اور دو شدید طور پر ذکنی ہوگے اور اس ادوار پر یہ پانچ لوگ تھے اور اس کے ساتھ میں جو مال موشکی کے لیے جو ان کے پاس جو اور دو چھنسوڑی حرص تھی تو مال موشکی پر ہے بچانے کی کوشش کی گئی لیکن جو سب سے امپورٹ جو قیمتی جانے ہیں انسانی جانے جو ہے وہ زیاہ ہوگی اس سے لوگوں کو جو ہے بہت ہی افسوس ہوگی بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو پولیس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کل دید رات سے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا گلستان نیوز کے ذریعے لیکن پھر سے بتاتے چلیں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں نجمہ بیگم ہے پچیس سال ان کی عمر ہے اکرابانو ہے دو سال کی انہی کی بچی ہے آسمہ ہے ان کی بھی دو سال عمر بتائی جاتی ہے چھ سال عمر بتائی جاتی ہے ان کی بھی موت ہوئی ہے اس کے علاوہ ابراہیم جو پینتیس سال کا ہے اور مرجا بیگم یہ دو زخمی ہیں اور پی ایچ سی اکرال میں ان کو مزید علاج مالجی کی گھر سے منتقل کیا گیا ہے حالت نازک بتائی جاری کیونکہ ابتدائی تصویریں جو آئیں بہت زیادہ ہی جھلس گئے تھے جہاں سے نکلنا مشکل تھا اور جب تک ٹیم پہنچتی تب تک مشکلات مقامی لوگوں کے لیے بھی تھی اور جب ویڈیوز وائرل ہوئی تو وہ بھی بتاتی ہیں کہ آگ کس قدر بھیانک تھی لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا اور جس وقت آگ لگی ہے اس وقت بیشتر لوگ چونکہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ نقصان ہوا جانمال کا مزید تفصیلات کا اس حوالے سے انتظار رہے گا کیونکہ ٹیمیں ابھی اوپر ہیں تخمینہ لگایا جا رہا ہے جب واپس آئیں گی تو پولیس کی جانب سے اس پر حتمی سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے یہ ایک طرف کی بات ہے اب ذرا بات سالنہ عمرات یاترہ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں یاترہ ختم ہو رہی ہے اوفیشلی یہ ختم ہو رہی ہے اور آج شراون پورنما کے موقع پر چونکہ پہلے شیڈول میں تھا اس کے مطابق چھڑی پوجن کے ساتھ اختامی دن یاترہ آج ختم کر دی جائے گی تو اس وقت چونکہ صبح صبح جو اطلاعات پویتر گفہ سے ہیں مقدس مقام سے ہیں کہ جہاں پہلے سے ہی ٹرسٹ کے سربراہ اور پچھلے سونہ سترہ سالوں سے جو مذہبی روایات ہیں ان کو پورا کرنے والے مہنطب دیپندرگیری جو چار روز قبل سٹرینگر سے چھڑی مبارک کے ساتھ روانہ ہوئے تھے ساؤت کشمیر سے ہوتے ہوئے کل ہی وہ اس مقدس مقام پر پہنچ گئے تھے آج تھوڑی دے بعد جو کہ پوجا صبح صبح ہو چکی ہے تو اب جو چند ایک یاتری ہیں جن میں خود مہنطب دیپندرگیری ہیں وہ واپس لوٹیں گے اور ساؤت کشمیر کے ایک امپورٹنٹ مقام پر خصوصی پوجا وہاں پر بھی کریں گے لیکن شاون پورنما کے موقع پر پہلے سے ہی تیشنڈور کے مطابق یاترہ کو ختم کرنا تھا تو باسٹ دنوں کی اس یاترہ کے دوران انتظامے کے عدد و شمار کو مان دیا جائے تقریباً ساڑھے چار لاکھ یاتری یا عقیدت مند اس بار درشن کرنے پہنچے وادی کشمیر کے اس بالائی حصے ساڑھے چار لاکھ یاتروں نے آج تک پویتر گفا کے درشن کیا اور آج بازدابتہ طور پر شریع امرنات یاترہ کا آخری دن ہے تھوڑی دیر میں جو پوجا پارٹ مکمل ہوگی اور اس کے ساتھی یاترہ کو کلوز کیا جائے گا سال دوہزار بارہ کو یاد رکھیے گا تو کم سے کم پانچ سے چھے چھے لاکھے قریب یاتری جو ہے وہ پورے ملک سے درشن کرنے کے لیے آئے تھے سال دوہزار بارہ میں اور سال دوہزار تئیس میں یہ تعداد جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ کے آس پاس ہے چھڑی مبارک پہلے ہی پنچ ترنی پہنچ چکی ہے اور وہ تھوڑی دیر میں وہاں پوجا بھی شروع ہوگئی تھی اور شرائن بورڈ کے ساتھ ساتھ جو فوج اور سیول انتظامیہ کے ذمہ دارہ ہیں وہ وہاں پر موجود ہے اور اس طرح سے آج امرنات یاترہ کا آخری دن ہے اور لگاتار دو ٹاسک جو ساؤت کشمیر پہلگام کا راستہ ہو یا گاندربل سے آگے جانے والا راستہ ہو دونوں راستوں پر اس بار جو زبردست انتظامیاں کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھی اس کی سرانہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یاتریوں نے کی ہے اور پھر لیفٹینٹ گورنر جو شرائن بورڈ کے چیئرمن بھی ہے انہوں نے از خود کئی بار بیس کے بالتل یا پنچ درنی پر جا کر یاتریوں سے ملاقات کی اس سے ایڈمیسٹریشن کو مزید فال اور متحرک رہنے میں مدد ملی ہے اور اس بار ایک اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کی ٹرائزڈی یا کوئی بھی اس طریقے کا ایجڈنٹ نہیں ہوا ہے جس میں بہت ساری جانوں کا زیان گیا ہو لیکن ضرور کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ ہوتا ہی ہے جب آپ اوپر میں چلے جاتے ہیں اکسیجن لیول کم ہوتی ہے یا کوئی اور سڑک کا حادثہ آتا ہے آپ کا پاؤں پھر سلتا ہے آپ پہاڑی سے نیچے گرتے ہیں وہ نیچرل ڈیٹس یا اس طریقے کے اس کو جھوڑ کر ریسٹ جو ہے نہ تو کوئی کلمیٹی نہ تو کوئی اس طریقے کا طفان آیا جس میں لاسٹ یار ہم نے دیکھا تھا کہ نقصان ہوا تھا نہ ہی کوئی اور انسیڈنٹ ہوا تو کل ملا کر یاترہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر سیدھے ساؤت کشمیر پیدا حسین چھڑی مبارک کو واپس لانے میں وہاں سے اور پھر اوفیشلی کلوز ہو جائے گی یاترہ کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں اس پاک جیسے آپ نے اپنے آگاز میں یہ بتا دیا کہ شریعہ مرناط جی یاترہ جو ہے وہ خوش اصلوبی سے اس بار اختام پذیر ہوا ہے جیسے کہ آپ نے ہر کسی چیز پر نظر ڈالی ہے جس میں آپ نے کہا کہ جو سرکار ہے انہوں نے جو عام جو یاتری ہے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں پہ زمینی سطح پر اس بار صحیح ثابت ہوا ہے اور نہ صرف ملکی بلکہ گیار ملکی بھی جو جنہوں نے یاترہ کی ہے اس بار وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے جو سادو کا جو جتہ ہے جو کچھ دن پہلے سری نگر کے اکھاڑا مندر سے چل پڑا تھا جو پاپور بعد میں پچ بیڑا پچ بیڑا سے ہوتے ہوئے مٹن مٹن سے ہوتے ہوئے وہ پہلگام پہنچا اور پہلگام کے بعد ایک رات رکنے کے بعد دو دن کے رکنے کے بعد وہ اگلا پڑا انہوں نے کراس کیا اور کل جہاں پہ وہ شریعہ امرنہ جی یاترہ یعنی پویتر گفہ پہنچے آج صبح انہوں نے سورج تلو ہوتے ہی جو پوجہ ارچنا ہے وہ شروع کیا تو مہت دیبندر گری کی میں وہ باتیں آپ کو ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں جو اس وقت سلام جے کے کو دیکھ رہا ہے انہوں نے یہی بتا دیا کہ جو سرکار کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں انہوں نے جو خوش اسلوبی سے اور ساتھی ساتھ جو سے استقبال کیا ہے میں بہت ورشو سے بہت سالو سے میں یاترہ چلا رہا ہوں بہت سالو سے میں چھڑی کو لے جاتا ہوں لیکن اس بار جیسے کہ میں نے بج بیڑا سے ہی جو ہمیں ویکم کیا گیا عام لوگوں کی طرف سے جب ہم مٹن پہنچے تو وہاں پر سہندو مسلم سکھ ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے چھڑی کا خوش اسلوبی سے وہاں پر خوش آمدید کیا اور یہاں پر جس طرح سے سلیم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اکتیس تاریخ اوفیشل ڈیٹ تھا جی کلوز ہو جائے گی یاترہ لیکن جب ہم بالتل والے سائیڈ کو دیکھتے ہیں تو دو تین دن پہلے ہی یاترہ کو کلوز کر دیا گیا تھا کیونکہ یاتروں کی بہت کم تعداد تھی جو وہاں سے جا رہی تھی وہ جو کلوز کیا گیا تھا یاترہ جو وہاں مگر کیمپس لگائے گئے تھے جو ٹینٹس لگائے تھے عام لوگوں کی طرف سے کیا وہ مکمل طور پر ہٹائے گئے یا آج سے وہ ہٹانے کا عمل شروع ہو جائے گا جو دو مہینے کی یاترہ تھی پوری طرح سے جو ترو بیس تاریخ جو پہل گام والا روٹ تھا وہاں سے بند کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ بالتل والا ٹریک سائیڈ اوپن رہے گا لیکن ترو بیس تاریخ کو جب یاترہ کم تعداد میں تھے آرڈیڈی جو وہاں پہ تھے لنگر والے تھے یا لوکل لوگ تھے چاہے رواجوری کے پنچ کے جمعوں کے جہاں بیستری لاکھوں سے کشمیر سے آئے تھے وہ آہستہ آہستہ دس پندرہ دن پہلے سے ہی وہ سٹارٹ ہوئے تھے کہ نکلنا لیکن ابھی بھی وہاں پہ ہے انفیکٹ آج پورے دن کو کیونکہ پوری طرح سے وہاں پہ آج کلوزنگ ہوگی شام کو سٹارٹ ہوگا لیکن کل تک ایک کلوزنگ برابر ہوگی پوری طرح سے جو انتظامات رکھے تھے ایڈمیسٹریشن نے اس بار جو سب سے اچھی یاترہ سفلت رہی کیونکہ اس بار خدا نہ کرے کوئی ایسا سانیہ پیش نہیں آیا کسی کی جو ناغانی آفت ہوتی تھی کہ وہ اس سے بچے لیکن اس بار جو بھی اموات ہوئی وہ سرجنل ہوئی کھوٹ سے ہوئی اور سب سے اچھی بات ہے کہ یاترہ کے جو انتظامات ہے اس بار دکھنے کو آن گراؤنڈ ملے تھے وہ سب سے اچھے تھے اور سب سے اچھی بات تھی جو یاترہ کا ٹریک تھا وہ بھی اچھا تھا لوگوں نے جو یاترہ انہیں یاترہ کر کے آئے یاترہ جانے کے ٹائم یاترہ کا جو ٹریک ہے اس بار بہت ہی اچھا تھا یہی وجہ ہے کہ یاترہ پر ٹریک پر کوئی ایسا انسیڈنڈ نہیں ہوا تھا جو آپ نے باب 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 چکا جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فیلحال آہستہ آہستہ کر کے کیمپس کو کلوز کیا جا رہا ہے جو میڈکل ایڈز اور دیگر چیزیں لگائیں گئی تھی انہیں کلوز کیا جا رہا کیونکہ آج آخری دن ہے اور آنے والے دو تی دن میں ایک میگا سینٹیشن ڈرائیو ہم دیکھتے ہیں بالتل میں بھی پہلگام میں بھی جو عمرنات شرائن بورٹ کی طرح سے شروع کی جاتی ہے تاکہ مکمل طور پر صفائی کو یقینی وہاں پر بنایا جا سکے فیلحال بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کے حوالے سے اور بات کرتے ہیں مرکز کے سامنے ایک اور منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ کشمیری پنڈت مائگرنٹس کے لئے ہیں ان لوگوں کے لئے ہے جو وادی کے اندر اپنا روزگار کمارے ہیں یعنی اپنا روزگار کو تلاش کر رہے ہیں یا سرکاری طور پر وہاں پر ملازمتیں حاصل کی ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے دو سو پچاس کرو روپے کا ایک سیکیورٹی کور پلان جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے مائگرنٹ ایمپلائز کے لئے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بہت جلد مرکزی کابینہ جو ہے وہ اس پر حتمی مہور جو ہے وہ لگائے گی جس کے بعد اس کی ایکزیکیوشن کشمیر صوبے کے اندر شروع کی جائے گی سکیم جو ہے وہ مکمل طور پر اس چیز پر فوکس کرے گی کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اور جس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے اور سیکیورٹی گریڈ کو کیسے مضبوط جو ہے وہ کیا جائے فول پروف سیکیورٹی پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کرنے کی تیاری میں ہے مرکجی وزارت داخلہ ہے اور مرکجی وزارت داخلہ کی طرف سے جو ذراعہ ہے وہ انہوں نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ کشمیری پنڈیت مائیگرن جو وادی کے اندر ہے اور جنہوں نے بازابتہ طور پر ایمپریہ پرائم انسٹر جیولیمنٹ پیکیج کے طرح نوکریاں حاصل کی ہیں اور جس کو لے کر بعد میں سیلیکٹی ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئی ہیں ان کو اس خوف اس دہشت سے باہر کیسے رکھا جائے ایک جامعہ حقوی تملی کو ترتیب دیا گیا ہے جس پر کم سے کم دو سو پچاس کرو روپیہ سرف آ سکتا ہے نہ صرف اتنا ہی بلکہ جو تقریباً تین ہزار کے قریب نئے مقانات بن رہے ہیں جہاں پر تین ہزار لوگوں کو شفٹ کیا جائے گا اس کے آس پاس کو کس طریقے سے سیکیور کیا جائے اس پر بھی پلان ہوگا دسٹک تحصیل ہیڈکوارٹر پر کس طریقے سے سیکیورٹی کور کو یقینی بنا جائے اس پر بھی بات ہو رہی ہے اور دیگر معاملات بھی اس پوری معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے یعنی ان کشمیری پنڈت لوگوں کے لیے جنہوں نے انیس سو نبے میں وادی نہیں چھوڑی لیکن ابھی بھی کشمیر کے اندر ہے ان کے عزت نفس کو کس طریقے سے بحال رکھا جائے ان کی سیکیورٹی کو کس طریقے سے قائم رکھا جائے اس پر بھی ایک جامعہ حکم تملیہ ہوئے مرکزی حکومت کی طرف سے دو سو پچاس کروڑ روپے کا سیکیورٹی کور مائگرینٹ ایمپلائز کے لیے ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے اس پلان کے اندر کیا کچھ ہے کس طریقے سے ایکزیکیوشن ہوگا اور کشمیری پنڈت اس خبر کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں گوھر ایک فول پروف سیکیورٹی پلان ہے جو مرکزی سرکار کی جو داخلہ بزارت ہے ان کی جانب سے اور جمہ کشمیر کے اندر جو سیکیورٹی ونگز ہے یا جو مکشمیر ایڈنسٹریشن کہیں گے ان کے جوائنٹ ایفورڈ سے یہ پلان جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس طرح کا پلان پہلی بار جو مکشمیر کے اندر ایڈیوٹ ہو رہا ہے جو کشمیری پنڈت اس اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نان لوکل ایمپلائز یہاں پر کام کر رہے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا کہ ماضی کی اندر تارگٹ بنایا گیا تھا اور تارگٹ کی لنگز کے اندر انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ سیکیورٹی پلان جس پر لگ بل دھائی سو کرو روپے کا خرچہ آنے کا اندیشہ ہے اور یہ پلان جو ہے اب مرکزی سرکار کے زیر گو رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ بہت جند جو یونین کیابنٹ ہے ان کی جنب سے اس نارڈ ملے گا اور اس کے بعد اس کی ایمبلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی آپ کو یادی ہوگا کہ سرکار کے لیے کشمیری پنڈتو کی وطن واپسے ہر دور میں ایک چائلنج رہا ہے لیکن ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں وقت وقت کی سرکاریں بشمول جو بھی مرکزی سرکار بھی آئی ہیں وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کے ایسے واقعات یہاں پر پیش آئے کی جس سے یہ سسٹم جو ہے ڈیریل ہوا ہے لیکن اب سرکار کا یہ دعویٰ ہے اور اس دعویٰ میں کتنا دم ہوگا اور اس کی ایگزیکیوٹشن کیا صحیح معنوں میں ویسے ہو جائے گی کہ پھر یہ کشمیری پنڈت سواپ پس آ جائیں گے جس میں خاص طور پر جو پی ایم پیکیج کے جو ایمپلائیز ہے کیونکہ دور جو ہے کہ ونڈو جو ہے وہ کھولے گئی ہے کہ انہی لوگوں کو پہلے روزگار دیا جاتا ہے پھر انہی لیے اکومیڈیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے اور یہی ایک طریقہ جو ہے مناسب سرکار کی جنگ سے سمجھا گیا ہے کہ اس طریقے سے اس پہل سے ایسے لوگوں کی بطن واپسی ہو جائے گی وہ اپنی تشمیر کی اندر رہ پائیں گے تو اس حوالے سے سرکار کا مانہ ہے اس پورے معاملے کو دیکھا گیا ہے اور اضافی نفریوں کو تائینات کیا جائے گا اور دیگر معاملے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے ان پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ سینس آف سیکیورٹی کشمیری پندیتوں کے اندر محسوس ہو اور وہ اتمنان کے ساتھ وادی کے اندر رہ سکے دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک تو انہیں مقصود جگھوں کے اندر رکھا جائے جہاں ان کے لیے کیمپس بنیں گے نمبر ون یہ افرادی قوت ہے وہ بڑھانا ہی مقصود ہے تاکہ ان کے لیے ایک ریگولر بیسز پہ پرمنٹ بیسز پہ جو تائنایتی رہے گی فورسز کی وہ بھی اس میں شامل رہے ہیں حالانکہ یہ پالسے بھی پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی ہے کہ اس کے کیا کانسٹورنٹ ہیں کیا 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 چیزیں اس میں ابھی تک سامنے نہیں آئے لیکن جو ذرائع کے حوالے سے کبر مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں مین پاور کا بڑھانا اور جس سپیکسپک لوکیشنز ہیں جہاں پر ان کو رکھا جا سکتا ہے جو پروڈکٹو ایریاز ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں اس پروپوزل کے اندر شامل کی گئی ہیں سیکیورٹی کا یہ جو نیا منصوبہ ہے یا نیا پلان ہے اس مرکزی حکومت ترتیب دے رہی ہے اور کابینہ کی جانب سے حتمی فیصل لیا جانا ہے اس پر سب کی نظریں ہوں جمکشمیر کے اندر جو مائیگرنٹ ملازمین ہیں ان کے معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش کیونکہ سیکیورٹی ریلیٹیڈ ایشیوز جو ہیں وہ اس وقت بھی سرکیوں میں کافی زیادہ آئے جب دوہزار انیس بیس اکیس میں ٹارگٹ کیلنگ سے کئی واقعات رونما ہوئے جس کے بعد ان لوگوں نے احتجاج بھی شروع کیا تو حکومت اب اس معاملے پر غورخوز کر رہی ہے آگے بڑھتے ہیں بات ذرا ٹرانسپورٹ کی بھی کرتے ہیں اور فیصل ریاض سٹریڈگر سے امرسہ جوائن کریں گے اور خبر آپ کو بتاتے ہیں جمہوں کے اندر جہاں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بہتر کرنی کی کوشش ہے وہیں اس منصوبے یا اس پلان کے تحت حکومت اب کشمیر صوبے کے اندر بھی اقدامات اٹھانے پر غورخوز کر رہی ہے یعنی یونین ٹیٹری کے اندر ٹرانسپورٹ کی سہولیات میں اضافہ ہو اس پر فوکس ہے اور بڑی اور اہم خبر کہ ٹرانسپورٹ خدمات کو جب بہتر بنانے کی کوشش ہے تو بہت جلد آپ کو اولا اور اوبر ٹائپ کی جو کیاب سرویسز ہیں ملک کے بڑی شہروں کی طرح جب کشمیر کے اندر بھی دستیاب ہوں گی یہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سرکار کی جانب سے موٹر ویگل اگریگیٹر رونز جو ہیں قوائد و زوابط ہیں وہ نوٹیفائی کر دی گئے ہیں ان کی نشاندی کی گئی ہے اور اس طرح کا اقدامات جب سرکار اس طرح کی اقدامات اٹھا رہی ہے تو حکومتی ذرائع کے مطابق تین سے چار ایسی لوکل کمپنیز بھی ہیں جن کی طرف سے دلچسپی ظاہر کی گئی کہ وہ بھی یونین ٹیٹری کے اندر اس طرح کی سرویسز جو ہیں وہ شروع کرنے پر اتفاق رکھتی ہیں شروع کرنا چاہتی ہیں اب جا کر جو بھی کمپنیاں ہیں جو ریجسٹر کرنا چاہ رہی ہے ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے جو اپلیکینٹ ہوگا وہ ریجسٹر ہوگا کمپنیز ایکٹ 1956 یا 2013 کوپریٹیو سوسائٹی ریجسٹر یا کوپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ اور جمہو کشمیر کوپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اور چونکہ ڈرائیوارز موٹر ویکل اونرز ہیں ان کے جب آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کے اندر اس طرح کا فیصلہ لینے کی بات ہوئی یا تیاری ابھی کی جاری تھی کہ اولا اور اوبر کی طرز پر یہاں پر بھی ٹیکسی شروع کی جائیں تو کیا کچھ کمپنیاں دلچسپی ظاہر کریں گی یا نہیں تو اس پر خدشات کا اظہار کیا گیا تھا ڈرائیورز کی طرف سے کچھ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے کہ مشکلات انہیں زیادہ آئیں گی اس وقت جب آلڑی الیکٹری گاڑی ہیں جب مکشمیر کے اندر پہنچ رہی ہے تو مزید اس میں کیا ہے یہ بھی ذرا بات کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ایکسپیرینس ہے جو اس فیلڈ میں کام آلڑی کر رہے ہیں وہ کتنی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ فیصل ریاض سرینگر سے فیصل مزید تفصیلات ذرا اس حوالے سے کیا ہے آگاہ کیجئے گا اور کتنا جلدی امکان ہے کہ دونوں شہروں کے اندر دونوں سیٹیز سرینگر اور جمہوں کے اندر اولا اور اوبر کتنا آپ ٹیکسیز دوڑتی ہو سڑکوں پر نظر آ سکتی ہیں دیکھیں بالکل جہاں تک اولا اور اوبر کیا کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں کہیں مہینوں سے لگاتا ہے یہ خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی کمپنی سے جو کی باہر آپریٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتی ہے جلچسپی رکھتی ہے کہ اب ہم جمہوں کشمیر میں بھی ایسی سرویس چلائیں گے تو اس کے لئے انہوں نے سرکار سے ریپیس تکیت کہ آپ جو ہے رولز جو ہے فریم کیجئے تو اسی رولز کے مطابق ہمیں گائیڈے چالیں گے اس کے بعد جو مکشمی سرکار نے بازدار طور پر ایک نوٹفیکیشن پابلش کی تھی اور کہا تھا کہ جنے لوگوں کو اس سرویس سے پرابلیم ہے یا سجیشن کوئی دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے اس کے بعد ہی بازدار طور پر ہم آگے دیکھیں گے تو اس ورحی جو سجیشن آئے یا جو سجیشن سے اوبجیکشن آئے اس چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد اور جو بھی سٹیکھولڈرز کی طرف سے جو بھی سجیشن آئے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو مکشمی کا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے اگریگیٹر رول یعنی اگریگیٹر وہ ہے جو یہ سارا پروسس جو ہے سچارٹ کرے گا جس کے پاس گاڑے ہوگی جو گاڑیا انٹیگریٹ کرے گا چاہے وہ اوبر کی ہو یا اولا کی ہو بھی بھی خساب کی ٹرانسپورٹ یعنی جو خ Rocket سارا گاڑے اس کے تحر Guang ہے جو کوئی بھی پرسان بیدہ پرمیشن آف آف آی کالا آ پوٹ میں آص کوئید دوسر کہ ہونا چاہے جو کہ اس کو بات دبطہ طور پر سرکار کی طرف سے آہ دیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کمپنیاں ہے جو کی جب سرویسز کو ہم چلائیں گے جی اس طرز پر جو ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر اور اوبر اور آہ اولا کی طرز پر لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ کشمیر میں کئی بار اس طریقے کی کوشش کی گئی اور جب آہ ریلوے سٹیشن سٹرینگر کی ہم بات کرے وہاں پر بھی کئی بار اس طریقے نظام کو چلانے کی کوشش کی گزشتہ دنوں نے دیکھا سٹرینگر میں ایک اور کمپنی ابر کر سامنے آ رہی تھی کچھ دنوں تک انہوں نے کام کیا ایک بار پھر وہ ٹھاپ ہوتا گیا کیا میں یہ مانوں جو گائیڈ لائنز تھی جو قانون تھا جو ذابطہ تھا وہ تحریر نہیں تھا جس کی وجہ سے ان گاڈی آنرز کو یا ان ٹیکسی آپریٹرز کو مشکلیں گراؤنڈ پر آ رہی تھی اور اب یہ قانون یہ آئین بننے سے گراؤنڈ زیرو کی وہ مشکلیں ختم ہوں گے اور واقعتا ایک پرائیویٹ سرویسز شروع ہو جائے گی سٹرینگر کے اندر دیکھیں جہاں تب پرانی سرویسز کا تعلق ہے تو آپ کو میں بتا دو یہاں پہ الیکٹرک جو اس وقت ماحول مر رہا ہے الیکٹرک گاڑیوں کا ماحول مر رہا ہے لیکن یہ بات بھی قادرز ذکر ہے ابھی تک یہاں پہ الیکٹرونک پولیس پولیس الیکٹری پولیس ہے الیکٹری ویکل پولیس ہے وہ ابھی تک یہاں پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو تو اس کا بھی اثر ہوتا تھا کہ وہ یہاں پہ پہ کام نہیں کرتا تھا اب جس طریقے سے اولا اور اوبر کا تعلق ہے تو پہلے باز اپنے طور پر ایک رول کیے گئے جہاں تک ہم ابھی بات کر رہے تھے ایک بنایا گیا ہے رول کیا گیا ہے اور کس طریقے سے یہ سرویٹ چلے گی تو اس کا جو باز اپنے طور پر رول دیئے گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا یہ جس طریقے سرکار اس کے حوالے سے بڑا پوسٹیو سوچ رہی ہے جو گائیڈ لینڈ انہوں نے دیا اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوبر اور اولا سرویس ہے یہ آنے والا دنوں میں یہاں پہ انٹرویس ہوگی جس کے بعد جو سوار یہ ہے عام لوگ کے ان کو کافی چیز در رہت ملنے والے کیونکہ اس میں اور جو اس موجودہ ٹیکسی سری نگر میں ہے یا کشمیر میں ہے وہاں ان کی ریٹس اور ان کے ریٹس میں آسمان زمین کا فارق ہے اور یہ جو ہے ان کے ان کو بازدر طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کی جو کال سینٹر ہے وہ چوبیس سو چوبیس گھنٹے برابر ایکٹیو رہنا چاہیے اور بازدر طور پر ان کو ٹریننگ بھی بازدر طور پر دی گئے اور یہ بازدر طور پر ریجسٹر ہونے چاہیے جو کارپریٹ سوسوائیٹی ایکٹ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز ایکٹ نائنٹ فیوٹی سکس ہے اس کے تاریے بازدر طور پر جو ہے یہ ریجسٹر ہونے چاہیے اس کے بعد ہی جو وہ چلا سکتی ہے بہت دو چکریہ فیصل پر حال اولہ عبر کی تا ہے اس پر یا اولہ عبر ہی از خود سریننگر کے اندر اور جمہو کے اندر روڑتیوی نظر آئیں گی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مسفودہ قانون تحریر کر دیا گیا ہے خوشمند کمپنیاں جو ہیں یا خوشمند سوسائیٹیاں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تاکہ اس سرویسز کو بحال کیا جا سکے چھوٹا سا بریک ہو گا یہاں پر بریک ہے اس پار آئیں گے تو بات ذرا ہوتی کلچر سیکٹر کی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بار پھر روبت زبال ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے جمہو کشمید انتظامیاں کس طریقے سے متحرک ہے ہوتی کلچر سیکٹر کے اندر سیب کی پیداوار جو سریننگر کے اندر ہو رہی ہے اسے منڈیوں سے اٹھا کر ملک کی دیگر ریاستوں تک پہنچا جائے اس سلسلے میں بھی ایک سمت کے تحت کام کیا جا رہا ہے دونوں خبروں پر بیکٹو بیک نظر ڈالیں گے آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ گولستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ رہے گا جاری چھوٹا سا بریک